بہت سے سوقت بانگلہ دیش کی حالت بہت خراب ہے وہاں پر کوئی سرکار نہیں ہے سنسد بھنگ ہو چکی ہے لوٹ پاٹ اور آگزنی چل رہی ہے یعنی بانگلہ دیش جل رہا ہے اور اس کی لپٹ میں کوئی اور بھی جل رہا ہے تو وہ ہے بانگلہ دیش کا علپسنکک ہندو سماج جس پر بھینکر اتیچار کی خبریں آ رہی ہیں ہندو گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہندو مندروں کو ٹارگیٹ کر کر کے جلائے جا رہا ہے ہندو کے گھر مندر دکان سنسطان جو ہیں وہ سب نشانے پر ہیں لیکن ایسے دنگائیوں میں انڈی گڑھ بندن کے ایکو سسٹم کو ہیرو نظر آ رہے ہیں فلسطین کے لیے آنسو کی گنگا بہا دینے والے انڈی گڑھ بندن کے نیتاؤں کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں گر رہا ہے ہندووں پر ہو رہے اتیچار کے ماملے میں ایک تکتی سنسد میں نئی لہر آئی گئی بانگلہ دیش کے ہندووں کو بچانے کے لیے لیکن بات فلسطین کی تھی تو بوس لائن میں لگ کر چھاتی پیٹی گئی تھی سٹیٹمنٹ پہ سٹیٹمنٹ جاری کیے جا رہے تھے بس چلتا تو نیتا یہاں کے لیٹر جاتے ہیں اسرائیل کے سامنے کہ ہم آس کے آتنگ کا جواب دینے کی کاروائی کرنے سے پہلے ہماری لاش پر سے گزرنا ہوگا ٹائپ لیکن پڑوس میں بانگلہ دیش وہاں فلسطین اتنا دور ہے یہاں پڑوس میں بانگلہ دیش میں ہندو کیسے بچے گا اس کی ڈھیلے بھر کی فکر نہیں ہے ان لوگ اب سوشل میڈیا پر ان کا کوئی کیمپین نہیں چل رہا کیا اس لیے کہ بانگلہ دیش میں ہندووں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کیا اس لیے کہ موڈی ویروت اور مسلم ووٹ بینک کا پریم ان کے آڑے آ جا رہا ہے پھر بھلے ہی بانگلہ دیش کے ہندو خون کے آنسور ہوتے رہے ہیں ان کا ایکو سسٹم تو ان دنگائیوں کو ہیرو سابت کرنے میں لگایا ہے جو دنگائی کل سے بانگلہ دیش کے ہندووں کے خون کے پیاسے بنے بیٹھے ہیں یہ تو لوٹ پاٹ اور ہنسا کر رہے ہیں دنگائیوں کو لوگتانتر کا رکشک بتا رہے ہیں بھائی اور شیخ حسینہ کو تانہ شاہ بتانے پر آ گئے ہیں لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ اگر لوگتانتر کی رکشک کے نام پر بانگلہ دیش میں دنگے ہوئے تو پھر اس میں ہندووں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے ہندو لوگتانتر کے لیے خطرہ ہے کیا وہاں جو مندر جلا رہے ہو ہندووں کو ٹارگیٹ کر رہے ہو اگر آرکشن کے نام پر یہ کرانتی ہوئی تھی تکتہ پلٹ ہو گیا تو ہندو مندروں کو ٹارگیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے ہندو مندروں نے آرکشن کو روک رکھا ہے کیا ہندووں نے آرکشن کا لاب اٹھا لیا ہے کیا اگر یہ آرکشن کے نام پر بانگلہ دیش میں ہوا ہے تو اس میں ہندو نے کیا کیا پردان منتری سے تم کو دکت تھی پردان منتری کو تم نے باہر کر دیا سرکار تم نے گرا دی وہاں پر سنسط کو ختم کر دیا ٹیک آور گورنٹ آ جائے گی اس میں ہندو کا کیا رول ہے بوس اگر سب کچھ لوگتنطر کو بچانے کی لڑائی تھی تو ہندو کو بچانا کیا لوگتنطر کا حصہ نہیں ہے ہندو نے کون سا بانگلے دیشی مسلمانوں کا آرکشن چھی لیا تھا اس لئے یہ کوئی ہیرو نہیں ہے یہ سیدھے سیدھے دنگائی ہیں اور یہ ایکو سسٹم نے نیرٹیو گڑا ہے کہ یہ سب لوگتنطر بچانے اور آرکشن کے نام پر ہوا ہے کل سے بانگلہ دیش میں ہندووں پر اٹیک کے انگینت ماملے سامنے آ چکے ہیں تمام ویڈیو میڈیا اور سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں لیکن موڈی ویروڈی ایکو سسٹم میں کسی نے کچھ نہیں بولا ہندووں کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے کوئی نہیں پوچھا سب شیخ حسینہ کو تانہ شاہ بتانے میں لگے ہیں ناریندر موڈی کو تانہ شاہ بتا رہے ہیں لیکن ہندووں پر ہو رہے ہیں حملوں پر ان کی بولتی بند ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اس بات سے چڑھتے رہتے ہیں کہ ناریندر موڈی سی اے اے کیوں لے کر آئے تھے اب بھی پوچھو کہ سی اے کیوں لائے تھے اب سمجھ میں آرہا ہے سی اے کیوں لائے تھے ایسے ہی ہندووں کو بچانے کے لیے لائے تھے بوس تاکہ پاکستان اور بانگلہ دیش کے علم سنکک ہندووں پر ایسے ہی جو اکثر اتی اچار ہوتے ہیں ان سے انہیں بچایا جا سکے کہاں جائے گا ہندو بھائی جب بھی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو ہندووں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے ایسا ہی بانگلہ دیش میں کل سے چل دا بانگلہ دیش میں ہندو اس وقت کس حال میں ہے ایک ایک تصویر آپ کو دکھاتا بانگلہ دیش کے میہرپور میں اگربیڑ نے اس کون مندر کو نشانہ بنایا تصویر دیکھئے مندر جلا دیا ہے لوگوں نے دنگائیوں نے مندر میں توڑ پھوڑ کرنے کے بعد اسے آگ کے حوالے کر دیا کیا دوشتہ مندر کا بتاؤ یہ مندر تمہارے لوگتانتر کے آڑے آ رہا تھا یا اس مندر میں جو ہے وہ آرکشن کا سرٹیفیکٹ بانڈا جا رہا تھا ہندووں مندر پرشاسن کی طرف سے بتایا گیا کہ نہ صرف مندر کو نقصان پہنچایا گیا بلکہ مندر میں موجود شدھالووں پر بھی اٹیک ہوا اسی طرح بانگلہ دیش کے نرسنگدی میں کالی ماتا کے مندر کو نشانہ بنایا گیا مندر کی مورتیوں کو کھنڈت کر اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا مندر میں موجود ساری پوجہ سامگری کو تہس نہس کر دیا گیا کون سے حساب سے یہ لوگتانتر بچانے کی لڑائی ہے یہ نفرت بھری ہوئی ہے جو سامنے آ رہی ہے بار بار بانگلہ دیش میں دنگائیوں نے شاپنگ مال کو بھی لوٹ لیا بانگلہ دیش کے چھتر گرام میں بھیڑ شاپنگ مال سے سامان لوٹتی نظر آئی دعویٰ ہے کہ یہ شاپنگ مال کا اونر ایک ہندو ہے اس لئے اس مال کو ٹارگٹ کیا گیا بانگلہ دیش نے ہندووں کے گھروں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس جلے ہوئے گھر کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بانگلہ دیش میں رہ رہے ہیں ہندو وکیل کی ہے اور ان کے گھر کو آگ کے حوالے کر دیا گیا بانگلہ دیش کے نسیر آباد میں بھی ہندووں کے گھروں کو ٹارگٹ کیا گیا ان کے گھروں میں لوٹ پارٹ کی گئی گاڑیوں میں آگ لگا دی یہ دنگائی کرتے ہیں بوس لوگتانتر کی رکشہ کرنے والے نہیں کرتے سو پلیز ان کو لوگتانتر کے ہیرو مت بتائیے ان کے پیچھے جو کٹر وادی سوچ کام کر رہی ہے وہ ساف ساف دکھ رہی ہے بانگلہ دیش میں ہندووں کے گھر میں گز کر مائلاؤں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بانگلہ دیش میں رہنے والی ہندو مائلاؤں رو رو کر اپنا دکھ درد بطا رہی ہیں اور اسے سوشل میڈیا پر پوشٹ کر رہی ہے آپ سنیے بانگلہ دیش میں ہندو مائلاؤں کیسے مدد کی گھوہار لگا رہی ہیں پھر آگے کی بات بتا رہا ہے بھوکے آپ دے پورا بھائیگا چوئیرہ کچھو راکھے دائی آپ ککا که خوشتے سیلو آپ بھائی که خوشتے سیلو مانے ایرا کثا ہے آپ ما بھائیرے چھلو آپ ما چھو تو نیروپای ہویا دارا ہے دیکھتے سیجے گھرے فین بولین خوابار جلے جوگ بولین ایکٹا ایکٹا گلاس بولین کچھو راکھے دائی پیتا یا بھائیگا جلائش سیے مانے آپ بن دائی پھار سے پுانڈ Gregory بھائی دادا ہے م Awan chote دائی کچھو راکھ موسیقا 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 موسیقی 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 بانگلہ دیش میں جس طرح سے ہندووں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس سے سنکت سماج بھی بہت چہتے تھے بابا باغیشور سے لے کر یوگ گروہ سوامی رام دیو تک اس پر چنتہ جتا رہے ہیں سنیے انہوں نے کیا کہا ہے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ ہندووں پر بات نہیں کر رہے وہ اپنی راجنیتی کا ایجنڈا چلانے میں کیسے پیچھے نہیں موسیقی بانگلہ دیش میں ہمارے ہندو بھائیوں پر کسی بھی پرکار کی کوئی کرورتہ اتیاچار جل میں جاتیے نہ ہو چاہے وہاں پر ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ویعا پار کر رہے ہیں یا جو ہمارے وہاں پر ہندو مندیر ہیں یا ہمارے بھارتی وہاں پر جو ناغریک رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کسی پرکار کی کوئی نائنسافی نہ ہو اس کے لئے پورے دیش کو ہم ابھی بھارت سے باہر نیو جی لینڈ میں ہیں ہم کو ٹی وی سماچار کے دوارہ اور میڈیا کے دوارہ پتہ لگا بانگلہ دیش کی استطی پر بہنکر استطی ہے وہاں کی خوب اپدروں ہو رہے اور پتھراؤ ہو رہے ہیں وہاں کی ہندو بھائی بہن پریشان ہیں مندروں میں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے بہت اپدروں مچے ہوئے ہیں بھارت سرکار سے ہماری پراتھنا ہے کہ اب بہت ہی جلدی بھارت کو اپنا ویسال دل دکھاتے ہوئے بانگلہ دیش میں رہنے بالے ہندووں کے لئے بسیس ویبستہ کے ساتھ دوار کھول دینے چاہیے برنہ وہ بیچاری کہاں جائیں گے اور وہاں پر ہندووں پر ہو رہے اتیاچار سے من ہمارا پیڑت ہے یعنی دھرم گروہوں کا من تو پیڑت ہے بابا باگیشور سے لے کر بابا رام دیب تک کا من پیڑت ہے دکھی ہے لیکن اس دیش کے نیتاؤں کو بانگلہ دیش کے ہندووں کے درد سے شاید ہی کوئی درد ہو رہا ہے یہ بہت سیریس ماملہ ہے بہت ہمارے لئے بھی کیونکہ جب پڑوس میں آگ لگی ہو تو ہم بھی چین سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگوں نہیں ہیں اس سیریس میٹر کو بھی اس طرح سے وہ لوگ لے رہے ہیں کہ جیسے انہیں نہ اس میٹر کی سیریسنیس کی سمجھ ہے نہ دیش کی سیکیورٹی چیلنج کی سمجھ ہے ایسے لوگوں کو صرف اور صرف نریندر موڈی کا ویروہ کرنا دکھتا ہے اور موڈی ویروہ میں یہ لوگ کل سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے دیش مک کی چنطہ کم راجنیتی کی چنطہ زیادہ دکھ رہے ہیں یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے کہتے رہے ہیں کہ نریندر موڈی تانہ شاہ ہیں اور ہر تانہ شاہی کانت ایسے ہی ہوتا ہے جیسا بانگلہ دیش میں یہ لوگ سپنے دیکھ رہے ہیں کہ جیسا بانگلہ دیش میں ہوا ویسا ہی شاید کاش بھارت میں ہو جائے لیکن یہ دیش کو جلانے اور اراجکتہ میں ڈالنے والی سوچ ہے کیونکہ جس آدمی کو یہ تانہ شاہ کہتے ہیں جس آدمی کے لیے برا سوچے بیٹھے ہیں وہی ویکتی نریندر موڈی سب کو بلا کر بات کر رہے ہیں سارے سوالوں کے جواب دے رہی ہے سرکار سب کو پورے حالات بتا رہے ہیں تانہ شاہ ہوتے تو ایسا کرتے ہیں آج سرکار نے سردلیے میٹنگ کی بھائی جس میں بانگلہ دیش کے حالات کی ایک ایک جانکاری وپکش کو دی گئی یہ بتایا گیا کہ سرکار کا سٹینڈ کیا ہے یہ بتایا گیا کہ ابھی کی اس تھیتی میں سرکار کر کیا رہی ہے سنسد میں پورے دیش کے سامنے میں جانکاری دی گئی لیکن جو سب کو ساتھ لے کر بھی چل رہا ہے اسے ہی تانہ شاہ بتانے کا نیرےٹیو گڑا جا رہا ہے